خبر شامل کرتے ہیں تحصیل خضرو سے جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ نوید قادری سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور سانحہ پشاور کے خلاف علامتی احتجاج کے بعد چرچ محافظ کمیٹی نے ہفتہ کو بڑے مظاہرے اور ریلی کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق چرچ محافظ کمیٹی نے آمدہ چار فرفری کو مظاہرہ اور ریلی کا اعلان کر دیا جلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نصار علی خان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے ڈیرمارک فرانس اور سویڈن میں اسلام فوبیا میں مبتلا بدبختوں کی جانب سے قرآن مقدس کی بے حرمتی کھلی عالمی دہشت کر دی ہے اسلامی ممالک صرف مظمت سے کام چلانے کی بجائے اسلام دشمن روئیوں اور حرکات کے اخلاف قانون اور کا طاقت کا استعمال کر کے ایکشن لے اور قوام متحدہ اور عالمی عدالت میں گستاخ ممالک کے خلاف مقدمات درج کرائیں نصار علی خان کا مزید کہنا تھا کہ سانیہ پشاور پولیس لائن کی جتنی مظمت کی جائے کم ہے اس موقع پر سانیہ پشاور پولیس لائن کی بھی مشترکہ طور پر شدید الفاظ میں مظمت کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ ہفتہ چار فروری کو قرآن مجید کی بے حرمتی اور سانیہ پشاور کے خلاف احتجاجی ریلی اور مظاہرے کا انعقاد کیا جائے گا اجراس میں تمام شرکہ نے بازوں پر کالی پٹیاں پاندھ رکھی تھی